موسیقی مگر یاد رکھو تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی میری بھارت سے محبت کبھی کم نہیں ہوگی انشاءاللہ ہوتا تم مار سکتے ہو مجھے مارو کیونکہ جنرل ڈائر نے بھی یہی سمجھا تھا کہ جلین والا باغ میں میں اتنے بھارتیوں کو ہندوستانیوں کو ماروں گا تو ہندوستان میں لوگ در جائیں گے مگر جلین والا باغ کا وہ واقعہ ہندوستان کے وزیر آزم ہندوستانیوں میں ایک نئی حرارت پیدا کر دیا تھا موت کسی کو گولی مارنے سے ڈر پیدا نہیں ہوتا آپ گولی مارنا چاہتے ہیں مارو آپ آپ کی سرکار ہے بندوخ بھی آپ کی گولی بھی آپ کی وردی بھی آپ کی ہر چیز آپ کی مارو آپ مارنے آپ ماری سکتے ہیں مگر ہندوستان کے وزیر آزم ہم مارنے نہیں نکلے ہیں ہم بھارت کو بچانے نکلے ہیں اور بچا کے رہیں گے انشاءاللہ ہوتا کیا لڑائی ہے ہماری ہماری لڑائی کیا ہے ہماری لڑائی عزت کی لڑائی ہے آج ہم پر اتنا شک کیا جاتا ہے بتائیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ستر سال کے بعد بھی آج ہم پر شک کیا جاتا ہے یہ توہین ہے یہ توہین ہے اور آج آپ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں انارسی لگائیں گے سٹیزن ایمنمنٹ ایکٹ جو بنایا گیا ہے جس کا ذکر ابھی میرے چھوٹے بھائی امان نے کیا انہوں نے اپنی تخریر میں کہا کہ آسام میں انیس لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے انارسی میں جس میں سے پانچ لاکھ کے خریب مسلمان ہیں پانچ لاکھ بنگالی ہندو بھائی ہیں ہمارے آسام کا فائنانس منسٹر بار بار کہتا ہے کہ سی ڈبل اے کے بعد پانچ لاکھ بنگالی ہندووں کو ہندوستان کی شہریت دی جائے گی میں پوچھنا چاہتا ہوں امید شاہ اور وزیراعظم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو تکلیف ہے تو لکھ کر بھیجاؤ اور لکھ کر بھیجانا کیا آسام کے بنگالی ہندووں کو آپ شہریت دیں گے اور وہ جو مسلمان جو پانچ لاکھ ہیں وہ مختمہ لیں گے فورنرز ٹریبینل میں ان پر سے مختمہ ختم ہو جائے گا ان کو ہندوستان کی شہریت مل جائے گی صرف ایک افیڈیوٹ لکھ کر دینا پڑے گا کہ ہم بنگلہ دیش سے آئے تھے میرے بھائی اس سے بڑی نائنصافی نہیں ہے تو کیا ہے پوچھو عبدالودود امان سے کہ جن مسلمانوں کو جن لوگوں کو ڈیٹینشن سنٹر میں رکھا گیا ایک شخص دیوانہ ہو گیا ایک ماں جو بد اپنی بیٹی کو پانچ سال نہیں دیکھی پانچ سال نہیں دیکھی وہ ماں اپنی بیٹی کو میں نہیں امان ودود سے بٹھ پائٹ کر پوچھ لو امان ودود نے اپنی تخریر میں کہا کہ یہ نوجوان آسام کے گلی کونچوں میں آسام کے ہر علاقے میں دوڑتا پھرتا ہے اپنا ایک واقعہ بتایا امان نے کہ ایک راستے میں کسی گاڑی کی ٹکر ہوئی عورت زخمی ہو گئی اسپتال میں اس کی اولاد بھی زخمی ہو گئی اور عورت رو رو کر امان سے کہہ رہی ہے کہ مجھے تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ میں زخمی ہو گئی ہوں میری اولاد زخمی ہو گئی ہے مجھے رونا اس لئے آ رہا ہے کہ کل مجھے فورنرز ٹریبینل کے سامنے جانا ہے میں کیسے جاؤں گی بتائیے آپ اس سے بڑی توہین ہم تمام کیے اگر کیپٹین پانڈرنگا ریڈی صاحب ہیں ستر پشتر سال کی عمر چرنجیوی صاحب بیٹھے ہیں ستر پشتر سال کے اور اس عمر میں آنے کے بعد اگر نریندر موڈی ان سے کہے گا کہ مسٹر پانڈرنگا ریڈی صاحب مسٹر چرنجیوی آپ ہندوستان کے سیڈیزن نہیں ہیں ڈاکومنٹس لا کر بتاؤ انسان کی خیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے عزت نفس کوئی چیز ہوتی ہے پچھتر سال کے ہو چکے اور ان کو لائن میں کھڑے رہنا پڑے گا بتانے کے لیے صرف ایک شخص کی ہماقت اس کی انانیت کو خوش کرنے کے لیے اس کی انہ کی تسکین کے لیے جو لوگ پچھتر سال اسی سال کے وہ لائن میں ٹھریں گے میں کیوں ٹھہروں میں کیوں ٹھہر کر بتاؤں کہ میں ہندوستان کا شہری ہوں میں پیدا ہوا اسی سرزمین پر میں ہندوستان کا شہری ہوں مگر ہم تمام کو ہندوستان کی سو کور عوام کو لائن میں کھڑے رہنا پڑے گا یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ تمام ہندوستانیوں کا مسئلہ ہے آپ تمام کو جو نریندر موڈی وزیر آزم کو چاہتے ہیں میں ان موڈی بھکتوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تم کو بھی لائن میں کھڑے رہنا پڑے گا تم کو بھی ڈاکومنٹ لانا پڑے گا تم کو بھی اسیسی سٹیفیکٹ بتانا پڑے گا تم کو بھی پاسپورٹ بتانا پڑے گا تم کو بھی تمہارے باپ دادا کا سٹیفیکٹ بتانا پڑے گا ارے جب سب لائن میں کھڑے ہو جائیں گے تو پھر دیش کس کا ہوگا بتاؤ اگر سب لائن میں کھڑے ہو کر بولیں گے یہ میرا ڈاکومنٹ تو پھر دیش کس کا ہے یہ دیش کس کا ہے بتاؤ میرے بھائی کہ ہم نے اسی لیے انگریزوں سے آزادی دیلائی تھی کہ ایک سخص وزیر عاظم بنے گا اور ہندوستان کے سو کو اور جنتا کو لائن میں کھڑا کرے گا اور وہ اونچی کرسی پر دلی میں تخت پر بیٹھ کر کہے گا کہ ہاں دیکھو سب کو میں نے لائن میں لگا دیا نہیں میرے عزیز دوستو یہی حال یہ ہر ہندوستانی کا کرنا چاہتے ہیں سب کو لائن میں کھڑا کر دیں گے ایک پرکاس جاڑے کر انفرمیشن براڈکاسٹنگ منسٹر ہے بیان دیئے کل کہ جس کے پاس آدھار کارڈ ہے اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پرکاس جاڑے کر صاحب سمجھتے ہیں کہ ہمارے کان میں پھول لگا ہے آپ کو لگا ہوگا مگر آدھار ایٹ کا سیکشن نائن جس کا امان نے مجھے بتایا کہ سیکشن نائن صاف طور سے کہتا ہے کہ جس کے پاس آدھار کارڈ ہے وہ ہندوستان کی سٹیزنشپ کو دیتا نہیں ہے بچ سٹیفیکٹ اگر مطالبہ کریں گے آپ سے پاسپورٹ کی بات کریں گے آپ کو معلوم کتنے پاسپورٹ ہیں پورے بھارت میں صرف بھارت کے ایک سو بیس کور جنتہ کے پاس چار پرسنڈ لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے اونلی فور پرسنڈ اب کل سے شاید شروع ہو جائے گا کہ ارے بھائی اویسی نے کہا چلو پاسپورٹ بنا لیں گے چار پرسنڈ لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے اپریل دو ہزار بیس میں نیشنل پاپولیشن ریجسٹر ہو رہی ہے اینارسی شروع ہو گا بلکہ اینارسی شروع ہو چکا ہے اینارسی شروع ہو چکا ہے نیشنل پاپولیشن ریجسٹر شروعات ہیں اینارسی کی اور اس میں سوالات ہیں کتنے بچے ہیں کتنے گھر میں رہتے کتنے پاسپورٹ ہیں کتنوں کے پاس بچ سٹیفیکٹ ہیں آدار کارڈ ہے اور جو شخص ویریفائی کرے گا وہ کہے گا کہ میں اس سے مطمئن ہوں یا نہیں ہوں اس کے اختیار مرے گا کہ لکھ دے گا کہ مجھے اس پر شک ہے ڈاؤٹفول ہے تو جب اینارسی شروع ہوگی وہ ڈاؤٹفول کو فس جائے گا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے ہر بھارت کے سٹیزنز کا مسئلہ ہے ہاں ہم کو تکلیف اس بات کی ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کا نام اینارسی میں نہیں آئے گا اور کسی مسلمان کا نام نہیں آئے گا تو شاید وہ ہمارا ہندو بھائی کہے گا کہ میں بنگلہ دیش افغانستان پاکستان سے میرا تعلق ہے اس کو سٹیزنشپ مل جائے گی ہم کو کہاں ملے گی اور جب میں یہ کہتا ہوں بار بار تو بی جے پی کی طرف سے جواب آتا ہے نہیں تم بھڑکا رہے ہو تم ڈرہا رہے ہو اور میں چیلنج کر رہا ہوں تم بولو جھوٹ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں جو آسام میں ہو رہا ہے آسام میں یہی ہوگا جتنے پانچ لاکھ چالیس ہزار بنگالی ہندو بھائیوں بھینوں کا نام نہیں آیا ان کو سٹیزن ایمینڈمنٹ ایک کے تحت سٹیزنشپ ملے گی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ہیمن توبیسو شرما جو آسام کا فینانس منسٹر ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے اور بی جے پی کی طرف سے کوئی اس کا جواب نہیں دیتا وزیر اداخلہ کہتے ہیں نارسی آئے گا نارسی آئے گا تو کس کا نقصان ہوگا میرے بھائی میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ احتجاجی جلسہ ہے ہم کیوں احتجاج کر رہے ہیں ہم اس لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ دیش میں اس ملک میں وطن عزیز میں مذہب کے نام پر ہم کو دوسرے درجے کا نہیں بلکہ سٹیٹلس بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے جس میں سب ملے سب کو نقصان ہونے والا ہے سب کو نقصان ہونے والا ہے تیسری ارہم بات یہ میں آپ کے سامنے ارز کر دوں کہ یہ لڑائی لمبی لڑائی ججو لڑھونے والی ہے یہ ججو جہد آسان نہیں ہے میرے دوست نرندر موڑی امید شاہ یہ لوگ روایتی سیاستدان نہیں ہیں یہ لوگ روایتی سیاستدان نہیں ہیں ان سے اگر ہم کو سیاسی اور جمہوری طریقے سے مقابلہ کرنا ہے تب ہی کامیابی ملے گی اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک جلسہ کر دیئے روڈ پر نکل کر آگئے کامیابی ملے گی نہیں یہ مومنٹم کو کم سے کم چھ سے سات مہینے برخرار رکھنا پڑے گا اور کب ہوگا جب تشدد نہیں ہوگا جب وائلنس نہیں ہوگا موسیقی موسیقی